ادھا کارا انمول بلوج کا کہنا ہے کہ وہ برہ راج شادی کریں گی وہ بیچ میں اور کچھ نہیں کریں گی کیونکہ تعلقات استوار کرنے سے جذبات کا کبارہ ہوتا ہے ادھا کارا نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کریئر سمیت دوسرے معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام کے دوران شادی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے انمول بلوج کا کہنا تھا کہ آج کل کے دور میں شادی کے لیے ہر کسی نے اپنی ترجیحات تیہ کر رکھی ہیں اور بہت سارے افراد نے ترجیحات کی لمبی فیرس بنا رکھی ہے ادھا کارا کے مطابق شادی کے لیے لڑکیاں ہونے والے شہر کے لیے بہت ڈیمانز کرتی ہیں کہ وہ امیر ہونا چاہیے خوبصورت بھی ہو خواتین کی عزت بھی کرتا ہو اور میری ہر بات سے اتفاق بھی کرتا ہو انمول بلوج نے کہا کہ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ وہ اس مرد سے شادی کریں گی جو خواتین سے متعلق ایک خاص نظریہ کی سوچ رکھتا ہو اور خواتین کے حقوق کے معاملے پر ہر وقت ان کا ساتھ دے ادھا کارا کے مطابق ٹھیک ہے ہر کسی کو شرائط رکھنے کا حق حاصل ہے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انسان تنگ آ جاتا ہے پچاس سال تک جوڑے ایک دوسرے کا خیال رکھتے رکھتے ایک دوسرے کی شرائط پر پورا اترتے اترتے تھک جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شادی ایک ایسا تعلق ہے جس کے لیے دونوں افراد کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں کوئی ایک شخص دوسرے کے لیے سوف فیصد تک تبدیل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی پہلے جیسا رہ سکتا ہے اسی لیے دونوں کو اپنی شخصیت کو تھوڑا تھوڑا تبدیل کرنا چاہیے انمول بلوج کا کہنا تھا کہ گزرتے وقت اور میچریٹی کے ساتھ لڑکیوں کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں اور ان کی ترجیحات اور خیالات بھی تبدیل ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پہلے والدہ انہیں شادی کرنے کا کہتی رہتی تھی اب وہ ایسا نہیں کہتی کیونکہ وہ جان چکی ہیں کہ ان کی بیٹی اب میچیور ہو چکی ہے ان کی اپنی سوچ ہے اور شرائط ہیں اداکارہ کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گی اور ان کی زندگی میں کوئی مرد نہیں آئے گا لیکن ابھی ان کا ایسا ارادہ نہیں ہے انہوں نے شادی کو اچھی چیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ حلال چیز ہے ہر کسی کو کرنی چاہیے وہ بھی شادی کریں گی پوری زندگی ایسے نہیں رہیں گی ساتھ ہی انمول بلوج نے واضح کیا کہ لیکن وہ اب برہ راج شادی کریں گی وہ بیچ میں اور کچھ نہیں کریں گی کسی سے تعلقات استوار نہیں کریں گی کیونکہ تعلقات استوار کرنے سے اور بنانے سے جذبات کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے